بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر 29 مارچ 2021-2025 اس کا عام چپٹر نمبر ملائم ان کے ہمارا ڈسکس کرنی ہیں جس کے ہم نے لائٹک اریسٹر کو تیویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا اور اس کی ایک تارپیٹس اس کو ہم نے خون گیا برس کرتا تھا تو آج ہم اس کا دوسرا اریسٹر دسکس کرنے جارہیں ہیں اریسٹر کل میں نے بتایا تھا کہ اریسٹ کرنے والا یا پکڑنے والا یا محفوظ رکھنے والا دیوائیس ہے تو آج ہم نے اریسٹر ڈسکس کرنے جس کو ہم کہہ کرتے ہیں رارڈ گیپ اریسٹر یہ اریسٹر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور سب سے سمپل اریسٹر ہے اس کو آپ اپنے کلی محلوں میں دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی ہمارے پاس ڈسٹرپشن ٹرانسٹ فارمر لگا ہے ہماری کلی میں ہمارے محلے میں تو وہاں پہ ٹرانسٹ فارمر کی گوشن ہے یا انسلیٹرز ہے جن کے ذریعے ہم کلیکشن کو محفوظ طریقے سے باہر نکالتی ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ دو قسمی طاعت کے بنیوے اینگل ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ دو نوٹ جو اس انداز سے موڑے ہوئے ہیں کہ آپ ایک نائنٹی کا انگل بڑھ گئے ہیں یہ ہمارے پاس گوشن کینسلیٹر ہے اور یہ مقصوص گیاب ہے جو گولٹیز کی مگر کو نظر انداز رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ گیاب رکھا گیا ہے تو ایک پاس اس میں لازمی آت رکھنی ہے کہ یہ جو آپ کے راڈ ہے اور یہ آپ کا بڑھشن کینسلیٹر ہے ان کے دمیان جو فاسطہ ہے جس کو اگر ہم فلیٹ کر سکتے ہیں یہ جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم بی کا نام رہتے ہیں تو یہ ڈسٹنس پوری اپیر پیٹ کا اس اینگل کی منیرمنٹ کا ایک بٹا تین سے کام نہیں ہونا چاہے اگر یہ کیا ہوگا تو پھر چاہوگا جب یہاں پہ اسمانی مطلی کیتی ہے تو وہ انسلیٹر کے ثلو ٹرانس فارمر کو زکسان پہنچا سکتی ہے تو ہم نے اس مقصوص گیاب کو زیادہ رکھنا ہے اچھا تو مدر میں راڈ ایک ہمارے پاس بوشن انسلیٹر راڈ کا ایک صلاح ہم نے نائم کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور ایک صلاح ہم نے ٹرانس فارمر ٹینک کے ساتھ جوڑ دیا ہے یاد ہے دیکھئے گا ٹرانس فارمر جہاں پہ بھی رکھتا ہوگا وہاں پہ دو ترہ کی آرچین ہوگی ایک وہاں پہ نیچل کو آرچ کیا گیا ہوگا اور دوسرا ٹرانس فارمر کی باڈی کو آرچ کیا گیا ہوگا اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ اسمانی مطلی کیتی ہے اس اینکل پہ ہوگا یہاں تک آئی اب یہ مقصوص گیاب یہ مقصوص گیاب ان وولٹیج پہ کنڈکٹ کر دیتا ہے مطلب بھی ہم نے سپارک گوڑٹیں کو تھوڑا گیاب رکھا ہے گوڑٹیں زیادہ آرے ہیں جس سے یہ ریجن کنڈکٹ کر گیا ہے ریجن کی کنڈکٹ ہونے سے یہ سسٹم فورم کیا ہو گیا گرامل ہو گیا پر اس طرح ہمارا جو ٹرانس فارمر ہے یہ کوئی ایک پاور سسٹم ہے وہ کیا ہو گیا محفوظ ہو گیا تو یہ سب سے ساتھا ہے بناوٹ اس کی ایسان جائے قیمت پہ علاویت اس کی کام آتی میں لیکن اس کا نقصان یہ ہے کیا کہ یہاں پہ کوئی پرندہ بیٹھتا ہے تو اس کا گیاب خود کا عرقی سے ختم ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ گیاب کلر پندر بیٹھ کے اندر بیٹھ کے اندر بھی کیا ہوگی ختم ہوگی دوسرا اینگل جو پر یہ آوٹور لگا ہوتا ہے یہاں پر ظنگ کر رہے لگتا ہے تو اس کی ایفشنسی میں کمی واقع ہوتی ہے تو امیل کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ ہے یہ ایک لون سوال اکثر پر پر میں آئی لاتا ہے کیر آڑ گیا پیسٹر کی بزارت کریں نشان لکھئے کام اللہ حافظ